سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس وقت پوری دنیا میں شہر کی مکیوں کی چوتالی سے زائد اقسام پائی جاتی ہیں اور ہر سال عالمی صدا پر اس کی دجارت سے ہر بو ڈالر کی سلانہ مالیت کمائی جاتی ہے یہ صرف اپنا محول پر نہیں یہ محول پر بھی بہت زیادہ گہرہ اثر ڈالتا ہے دوزار سات اور دوزار نو میں امریکہ میں شہر کی مکی میں بیماری پھیلنے سے فصلوں اور پھلوں کی پیداوار کو خطرہ لاحق ہو گیا تھا چھتے کی اقسام شہر کی مکی کی چھتے میں تین قسم کی مکی ہوتی ہیں نمبر ون پر ملکہ نمبر ٹو پر ڈرون یعنی کہ نکھٹو جو نر مکی ہوتے ہیں نمبر تین پر کارکن مکی جو مادہ ہوتی ہیں جو کہ ٹوٹل کام سر انجام دیتی ہیں فرسٹ افول آ گیا ڈرون ڈرون چونکہ نر ہوتا ہے اس لیے اس کا بنیادی کام ملکہ کے ساتھ ملاب ہوتا ہے تاکہ کلونی بڑھ سکے یہ چھتے سے باہر نہیں جاتا اسی وجہ سے شہر نہیں بناتا بلکہ تیار شدہ شہر پیتا ہے وہ یہ ڈنک بھی نہیں مارتا اس کی ایک چھتے میں تعداد تقریباً آٹھ نو سو کے قریب اس کی تعداد ہوتی ہے نر کی ورکر مکی ورکر مکی جو کہ مادہ ہوتی ہے کلونی کے مکمل عمور سنبھالتی ہے مکمل کام دیکھتی ہے جیسے چھتے کا دفعہ کرنا فلوں سے رس اور پولین لانا بچوں کا خیار رکھنا وغیرہ نمبر تین پہ آ جاتی ہے ملکہ مکی ملکہ مکی کا بنیادی کام انڈے دینا کلونی کو اپنے جسم سے آنے والے کیمیکل یعنی کے اپنا پرومز یعنی کے منظم رکھنا اس کو درچرہ اور منظم رکھنا ایک ملکہ مکی کی عوصت عمر پانس سے چھ سال تک ہوتی ہے ملکہ مکی دو قسم کی انڈے دیتی ہے فلٹیلائز انفلٹیلائز فلٹیلائز انڈوں سے مادہ مکیاں نکلتی ہیں جو بعد میں کارکون مکیاں بن جاتی ہیں اور انہی مادہ مکیوں میں سے ملکہ بھی بنتی ہیں جبکہ انفلٹیلائز انڈوں سے نر مکیاں نکلتی ہیں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب ملکہ مکی کی طاقت کم ہو جاتی ہے یہاں پہ بیمار ہونے لگتی ہے تو کارکون مکیاں کوئی سبات کا انتازہ ہو جاتا ہے کہ وہ فوراں چھتے میں مجود کموں بیش بیس ویسے تک صحت مند نوف وضائیس بچوں کے انتخاب کر لیتی ہیں جن کی عمریں تین دن سے کم ہوتی ہیں ان بچوں کو چھتے میں مجود کوئین سیلز جہاں پر منتقل کیا جاتا ہے وہاں پہ ہوتے ہیں اور ان کو ایک خاص قسم کی خوراک دی جاتی ہے اور ان کو اچھا کھلانا کھانا کھلانا شروع کر دیا جاتا ہے اب ان بیس میں سے جو بھی پہلے بغلوت کو پہنچے یعنی جو بالک ہو سب سے پہلے وہ سب سے پہلے کوئین سیلز میں مجود مکیوں کو مار دیتی ہے تاکہ ان کا کوئی حریف باقی نہ رہے بعض وقت ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ بیک وقت دو یا اس سے زائد ملکائیں بھی نکل آتی ہیں ایسی صورت میں یہ سب آپس میں لڑنے لگتی ہیں اور ان میں سے ایک ہی زندہ بچ جاتی ہے اب باقی سے چھٹکارہ پانے کے بعد اس کی توجہ پہلے سے مجود بڑی ملکہ پر مرکوز ہو جاتی ہے نئی ملکہ کے نکلنے کے بعد اکثر کارگن مکیاں پرانی ملکہ کو بیلنگ تقنیق کے ذریعے مار دیتی ہیں بیلنگ میں اس طرح ہوتا ہے کہ کئی کارگن مکیاں ملکہ کو ہاتھ طرح سے گیر کر اپنے پر مسلسل حالانے لگتی ہیں اس طرح ہم ان مکیوں کے سام کا درجہ حرارت بڑھ جاتا ہے اور ملکہ ان کے درمیان دنس کر مر جاتی ہے اور اس حمل میں تقریباً آدھا گھنٹہ لگ جاتا ہے اور اسی دوران بال کی درجہ حرارت چھہادی سینٹیگرے تک پہن جاتا ہے ان فرادی مکیوں پر اس کا درجہ حرارت کا اثر نہیں ہوتا دوسری صورت میں پرانی ملکہ کی جان بکھی کی جاتی ہے اور اس کو اپنی موت مرنے دیا جاتا ہے جبکہ کئی کلونیوں میں نئی ملکہ سامنے سرطلیم ختم کر دیتی ہو ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر کلونی میں اتضاد بہت زیادہ ہے تو پرانی مکییں کچھ اتضاد لے کر مکی اپنا چھتے سے ہجرت کر جاتی ہیں نمبر ٹو پہ مکی ملکہ کے جسم سے خاص قسم کا کیمیکل خارج ہوتا ہے جس کے اثر سے باقی مادہ مکیاں انڈے دینے کے قابل نہیں رہتی بلکہ مکیاں کے اچانک موت کے بعد جب اس کیمیکل کا اثر ختم ہو جاتا ہے تو کارکن مکیاں بھی انڈے دینا شروع کر دیتی ہیں مگر چونکہ فرٹیلائز نہیں ہوتے اسی لئے صرف نرم مکیاں پیدا ہوتی ہیں جو کام قائد نہیں کرتی اور یوں وقت کے ساتھ سرپوری کلونی ختم ہو جاتی ہے دیکھیں اللہ پاک نے ان کا ذکر قرآن میں بھی فرمایا ہے قرآن میں شہر کی مکیاں کو ایک خاص ذکر آیا ہے وہ اس کا خاص ذکر کیوں آیا ہے کہ شہر کی مکیاں مشرطی تعاون کی علامت بھی کھلاتی ہیں کہ ایک بہت زیادہ مہنتی اور بہت اہم چیز بناتی ہیں اور ما شاء اللہ سے شہر میں شفاہ ہے عام اومن دیکھا جہاں زیادہ ترہ دعائیات میں جو دیسی دعائیات ہم استعمال کرتے ہیں اس میں شہر استعمال ہوتا ہے اس میں شفاہ ہوتی ہے دیکھیں یہ بیسک سی معلوماتی جو میں نے انفرمیشن کہیں سے حاصل کی تھی جو میں نے آپ تک پہنچائی ہے انشاءاللہ مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے آپ میرے چینل کو سرائیب اللائک لازمی کریں جی شکریہ